سی بی ایسی کلاس ٹویلت کا ریجلٹ جاری ہو چکا ہے گاجی آباد کی ہنسکہ اور مجفر نگر کی کرشما نے فور نائنٹی نائن نمبر لاکٹ ٹاپ کیا پہلی بار پریشاہ ختم ہونے اس کے اٹھائیس دن کے بعد نتیجے آئے ہیں 83.4 پرسنٹ بچوں نے باروی کی پریشاہ پاس کی سب سے زیادہ ترویندرم ریجن کے 98.2 پرسنٹ بچے پاس ہوئے کیندری ام آدمی شکشاہ بورڈ سی بی ایسی نے گروار کو باروی کی پریشاہ کا ریجلٹ گھوشت کر دیا ہے 500 میں سے 499 انکھ پا کر پہلے استان پر دو لڑکیوں نے جگہ بنائی ہے وہیں تین لڑکیوں نے 500 میں سے 498 نمبر لاکر دوسرا استان حاصل کیا ہے چھاتر اپنا ریجلٹ سی بی ایسی کی اوفیشل ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں جو ہے cbsc.nick.in اس ویڈیو کے اند میں میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنا ریجلٹ دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں جو کی ٹاپ تھری پوزیشن پر ساتھ لڑکیا ہیں جس میں ہنسی کا شکلہ 499 انکھ پایا ہے انگلیس میں کیول ایک انکھ ان کا رہ گیا یہ ڈی پی ایس میرٹ کی گازیواز میرٹ روڈ پر گازیواز میں اسکول ہے اس کی اسٹورنٹ ہے کرشما اروڑا 499 یہ ایس ڈی پبلک سکول مجفرنگر کی ہے گورنگی چابلہ 498 نرمل آشوام سکول رشکیش ایشوریہ 498 کندری ویدیالے رائی بریلی بھوویا بی آر ایک ای انٹرنیشنل پبلک سکول جین سے ہے آیوشی اپاد دھائی 497 انکھ پائے ہیں انہوں نے لکھنو پبلک سکول لکھنو سے ہے مہک مہک تلوار 497 ڈی پی ایس روہینی نئی دلدی سے ہے پارسینی 497 زینٹ لیوک سینئر سیکنڈری اسکول سولن سے ہے ویراز جیندل 497 بسند ویلی سکول نئی دلدی سے ہے توپ پرہنسکہ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیول انگلیش میں 99 مارکس پائے ہیں لڑکوں سے 9% لڑکیاں پاس ہوئی ہیں لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں 88.7% ہیں لڑکے 79.4% ہیں ٹانسٹیٹن جنڈر جو ہیں وہ بھی 33.3% ہیں ریجلٹ کی کچھ خاص باتوں کی بات کریں تو اس میں سے سب سے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 28% 28 دیز میں 28 دنوں میں ریجلٹ کوشت کر دیا پریشتہ کتم ہونے کے بعد اس بار 4.627 پریشتہ کے ان میں سے 12.87 لاکھ بدھیارتی تھے ان میں سے 94 سے 2.8994 24.87وں نے 90 اینک پا کر پرابط کیے دیشور میں 83.4 پریشتہ پر دیارتی پر دن پاس ہوئے پچھلی بار کے تلنامہ جیرو پر 4.4 ریجلٹ صدرہ ہے اس کے علاوے ہم ریجلٹ تیار کرنے والے کرمچاری 15 دن گھر نہیں جائے اس طرح سے اتنی جلی ریجلٹ تیار ہو پایا ہے اور ہم دیکھیں اگلی بار 16 ریجن میں ہوں گی پریشتہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں آپ اپنا ریجلٹ کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں ویف سائٹ پر چلے جاتے ہیں cbsc.nick.in پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنا رول نمبر ڈالیں گے رول نمبر اور اسکول نمبر ڈالیں گے انٹر سینٹر نمبر اور انٹر ایڈمیٹ کارڈ ای ڈی اس کے بعد جب سبمیٹ کریں گے تو ایک کیپچہ بتایا جائے گا اس کے اپچہ کو یوز کریں گے اور اس کے اپچہ کو فل کرنے کے بعد آپ کا ریجلٹ آپ کے سامنے ہوگا